بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمان حکومتی بلوچستان نے ترشیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں کرونا کی ایتی کیسز میں اضافہ ہوا ہے پارلمانی سیکرٹی صحت کی زیرے صدارت کوویڈ ویکسینیشن ٹاکس پورس کا اجلاس سیول سیکرٹریٹ کوئٹا میں منعقد ہوا پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ گوادہ اتربت میں گزشتہ پندرہ روز سے بجلی کی ادم فراہمی حکومتی نہ اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے صبح وزیر پیچی باسا کا کہنا ہے کہ بلوچستان ایک اہم صبح ہے شاہرہوں کا نیٹ ورک صبح کی تقدیر بدل دے گا ترجمان حکومت بلوچستان نے محروم الحرام کے سلسلے میں کوئٹا سمیٹ بلوچستان کے دس ازلا کو حساس قرار دے دیا پی ڈیوی ڈی ایفلائیز یینین بلوچستان کے چیرمین نے کہا کہ آئی روز پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بیتہاشا اضافے نے ملک کی غریب عوام سے جینی کا حق چھین لیا نوجوانوں کے علمی دن کے موقع پر کوئٹا میں پیل ٹیکنالوجی کی جانب سے اولین کو ورکنگ سپیس مخلوط کا دفتر کا افتتاہ کر دیا گیا ہے صبح دارو کومت کوئٹا سمیٹ بلوچستان بھر میں یوم ازادی کی تیاریں اروج پر ہیں کیس کو انتظامیہ کے جانب سے کوئٹا شہرم کے لیے نئے فیڈروں کی تنصیب کے سلسلے میں بیشتی کی بندش پر زحمت کے لیے مطالقہ صافرین سے معذرت اب خبر ترسل کے ساتھ گورنر بولوچستان سید زہور احمد آغا نے کہا کہ ملک و قوم کے بقاظ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرس افترات سے مشروع ہے اور اس حوالے سے بالخصوص بولوچستان کے لیے جدیر میڈیکل یونیورسٹی انتہائی اہم ضرورت ہے انہوں نے وائس چانسلہ بولان میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر نکیب اچکزہی اور ان کی پوری ٹیم پر زور دیا کہ وہ صبح کی پہلی میڈیکل یونیورسٹی کو مضبوط اور مستحقم بنا دیں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی کابشے کریں ان خیالات کا ظاہر انہوں نے جمعیرات کے روز گورنر ہاؤس کوئٹا میں بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلس سائنسز سے متعلق بریفنگ کے دوران گفتبو کرتے ہوئے کیا بولانیورسٹان ہائی کورنی جالی ڈیومیسائل لوکل سے متعلق سینئر کانوندان ساجت ترین ایڈوکیٹ اور دیگر کی جانسے دائر آئینی دخواست پر مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے ڈیومیسائل لوکل سے متعلق کانون سازی پر مہتمائی کانون کے اعتراضات کو غیر ضروری کرا دیتے ہوئے ایڈیشنل چیز سرکیٹری داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جل سے جل کانون سازی سے متعلق تراف تیار کر کے کابینا اسے منظوری اور پھر کانون سازی کے لیے اسیمبلی میں پیش کریں بولانیورسٹان بھر میڈیومیسائل لوکل کے اجراک نظام کمپیٹرائز کرنے اور اس بابت تمام زیر التواد درخواستیں اعتراضات تیس دن کی اندر نٹانے کے ساتھ تزدیکی عمل سے متعلق پروگریس رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں ترجمان حکمت بولانیورسٹان لیاکش آوانی نے کہا کہ ملک بھر میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے تاہم بولانیورسٹان میں کورونا کیسز میں کمی واقعہ ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئٹہ میں کورونا کے پھیلاؤں کی شرح 4 فیصد ریکارڈ کی گئی مکران ڈیویجن میں کورونا کے پیش نظر لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا جسے ختم کر دیا گیا ہے مورم الحرام کے سلسلے میں کوئٹہ سمیت بولانیورسٹان کے دس ازلہ کو حساس کر دے دیا گیا ہے کوئی بھی فرقہ ورانہ بیان کی سیڈی پر خرید و فروض پر پابندی آئید ہوگی ان خیالات کا اظہار انہوں نے آفیسر کلب میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا پالیمانی سیکریٹری سے ڈاکٹر ربابہ خان بولیدی کی زیرے صدارت کوویڈ ویکسینیشن ٹاس فورکس کا اجلاس سیول سیکریٹریٹ کوئٹہ میں منعقد ہوا ادلاس میں سیکریٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ عزیز احمد جمالی سمیت دیگر متعلقین نے شرکت کی ادلاس میں کوئیڈ ویکسینیشن کے تیہ شدہ اہداف اور صبحی سطح پر ویکسینیشن کی عمل کا جائزہ لیا گیا اور تشخیصی استعداد اور رپورٹس کے بروقت اجراع کی ضرورت پر زور دیا گیا پاکستان پیپلس پارٹی بلوچستان کے جنرل سیکریٹری روزی خان کا کرنے کہا کہ گوادہ اعتربت میں گزشتہ پنزار ارو سے بلڈی کی ادم فراہمی حکم کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے بلڈی نا ہونے کی باعث اہلی علاقہ کو پانی تک محصر نہیں جس کی وجہ سے علاقہ کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے فوری طور پر یہ مسئلہ حل لگیا گیا تو پاکستان پیپلس پارٹی اہلی علاقہ کے ساتھ مل کر برپور احتجاج کرے گی اور بعد ازنا پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری حکمتے وقت پر آئید ہوگی ان خیالات کے ظاہر انہوں نے ملاقات کے آنے والے پاکستان پیپلس پارٹی خانان کے صدر شہر باساسولی اور دیگر کے گفتگو کرتے ہوئے کیا صبح وزیر پیچی واسا حاجی نور محمد خان دمڑے نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے چیرمن ہرنائی کوئٹا کچھ مور تک ہرنائی تحسن جاوی قومی شہرہ جلد تعمیراتی کام شروع کرنے کی یقین دہانی اقتصادی نقل و حمل میں تیزی لانے کے لیے نئے شہرہیں بنانا اور پرانے شہرہوں کی بحالی انتہائی اہم ہے ملوچتان ایک اہم صبح ہے شہرہوں کا نیٹ ورک صبح کی تقدیر بدل دے گا زلہ ہرنائی کے دو اہم قومی شہرہوں کی تعمیر زلہ ہرنائی کے مادنیات، ذرات، کاروبار کا فیروغ اور روزگار کے بھرپور مواقع محسر ہوں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعیرات کو اسلام آباد میں چیرمن نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے چیرمن سے ان کے آفیس میں ملاقات کی اور ہرنائی کوئٹا، ہرنائی سنجاوی شہرہوں جس کا افتتہ چند ماہ قبل وزیر آزم عمران خان نے کوئٹا کا دورہ کرنے کے دوران کیا تھا ترجمان حکومت بولوچستان لیاکت شہوانی نے کہا کہ مارم الحرام کے سلسلے میں کوئٹا سمیت بولوچستان کے دس ازلا کو حضرانس کرا دیا گیا ہے ان ازلا میں لاؤڈ سپیکرز، ہتھیاروں کی نموائش، انتشار پھیلانے والے مواد پر بھی پابندی آئیت ہوگی قدوس بزن جو ہر بار شکوا کرتے ہیں ایسے بیانات دینے کی بجائے سپیکر کو حکومت کے ساتھ دینا ہوگا یہ بات انہوں نے جمعیرات کو آفیسز کلپ کوئٹا میں پریس کانفرنس کے دوران کہی پی ایوٹی ایمپلائیز یونین بولوچستان کے چیئرمن محمد تاز بزرگ مزدور رہنما خیر محمد فرمن نے ایک بیان میں کہا کہ آئے روز پیٹرولی مصنوعات کی قیمتبی بیترہشہ اضافے نے ملک کے غریب عوام بالخصوص محنت کش طبقے سے جینے کا حق چھنگ لیا ہے کمزور اور لاچار غریب مزدور طبقہ مہنگائی اور بے روزگاری کے نشانے پر آگئے ہیں غریب عوام مہنگائی اور بے روزگاری کے وجہ سے اپنے لخت جگر کو بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ غریب ملک کے امیر حکومدان گزرشتہ 73 سالوں سے 95% غریب عوام بالخصوص محنت کش طبقے کا حصہ سال جاری رکھے ہوئے ہیں نوجوانہ کے آدمی دن کے موقع پر کوئٹا میں پیل ٹیکنالوجی کی جانت سے اولین کو ورکنگ سپیس مخلوق دفتر کرتا تھا کافیس نامی کو ورکنگ کرتا تھا کوئٹا کی نوجوان انٹرپرنیور ہورین برش نے کیا اس موقع پر اقوام متحدہ کے کنسلٹنٹ برائے ڈیجیٹل اکانومی پروگرام اور پیل ٹیکنالوجی کے چیف ایکزیکٹیف آفیسر خالد میر نے کہا کہ کوئٹا میں کو ورکنگ بنانے کا مقصد نوجوان انٹرپرنیورز اور فری لانسرز کو معاشی خود مختیاری کے لیے سانسگار ماحول فرام کرنا نوجوانوں میں انٹرپرنیورشپ اور کاروباری کلچر کو متبادل ذریعہ معاش کے طور پر فروغ دینا ہے سبائی دال حکومت کوئٹا سیمنٹ بولوجستان بھر میں یومِ ازادی کی تیاریاں اروش پر پہنچ گئی ہیں بازاروں اور مارکیٹوں میں اسٹالز لگ گئے ہیں جہاں پر قومی پرچم بیجز اور سٹیکرز کی فروخت جاری ہے چھوٹے بچوں کے لیے جشنی ازادی کی مناسبت سے لباس اور نوجوانوں کے لیے شرٹس بھی انسٹالز سے خریدی جا رہی ہیں ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ چکی ہے دکانوں گھروں اور گاڑیوں پر قومی پرچم لہرہ رہے ہیں جبکہ روجوانوں نے اپنی اپنی موٹر سائیکلوں اور کاروں کو بھی قومی پرچم سے سجایا ہوا ہے مصنوعات خریدنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد سٹالز کا رخ کر رہی ہے کوئٹا الیٹر سپلائی کامپنی کیسکو کے علامے کے مطابق کوئٹا شہر میں ہزارہ ٹاؤن اور سٹالٹ ٹاؤن کے لیے نئے فیڈرز بنائی جا رہے ہیں نئے فیڈرز کی تنصیب کے کام کے سلسلے میں 13 اگز سے 19 اگز تک سہریاب ریڈ سٹیشن کے نیو جان محمد انڈسٹریل اور لیاقت بازار پشتوندرہ ہزارہ ٹاؤن اور کرانی فیڈرز سے روزانہ صبح سات بجے سے دوپہ دو بجے تک بجلی بند رہے گی اس دوران صافین کو پیش آنے والی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ریلی فراہم کیا جائے گا اور شام کے آقات میں مسکرہ فیڈرز پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی تاہم کیسکو نے اس دوران نئے فیڈرز کی تنصیب کے سلسلے میں بجلی کی بندش پر زہمت کے لیے مطالقہ صافین سے معذرت کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mashik.com.pk موسیقی